میں نے آپ لوگوں کی سوال کا جواب دیکھتی میں نے نمیدے کیا کہ میں زہور آباد کی جندہ کی جو بکار ہے مجھے اس کے اوپر اپنے قدموں کو بڑھا لیا اور اس لیے کہ وہ لوگ وکاس چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ودھائک رہے جو پانچ ورش تک یہاں سے ودھائک رہے اور کبھی لوگوں نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا لوگوں کو باتنے کا کام کرتے تھے وہ کیا کیا کہتے ہیں میں اپنے موز سے اس کو دہرانا رہی چاہتی ہوں کبھی انہوں نے سمجھ لوگوں کے لیے کہا کہ انہیں اوپر سے چھ اچھ چھوٹا دیا جائے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سممانت ویعتی کے موز سے اس طرح کے شب شعبہ بھی دیتے یادو سماج کو بھی اپمانت کرنے کی انہوں نے بات کی جب ایسے لوگ ساتھ ہی بن جائیں کسی کے تو سمجھ لو کہ اس ناؤ کا ڈوب نہ تین ہو جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ چلوں جو سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کی بات کرتی ہیں سروجن ہیتائے سروجن سکھائے کی بات کرتی ہیں اب آگے کیا امید کرتی ہیں کیا ہوگا وہی ہوگا جو ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو میں دیکھیں بڑی بات میں نہیں کر رہی ہوں لیکن میں نے جو لڑ رہے ہیں اور ماننی اس وقت بدھائیگ بھی ہیں وہ ماننی اوم پرکاش راج بھردی جو زہور آباد سے ہے میں نے دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ اور سنا ہے کہ ایک بار انہوں نے مجھے کہا جب میں نے کہا تھا میں نردہ لڑوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھیجا ہے اور میں ووٹ کٹوا کے روح میں آئی ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ دو ہزار بارہ میں وہ مجھ سے بہت پچی سو ہزار ووٹ سے وہ پیچھے تھے اور تیسرے نمبر پڑھ تھے چالی تیس ہزار اور وہ تیسرے نمبر پہ تھے دوسرے نمبر پر ماننی کالی چرن راج بھر جی تھی تو انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کون ووٹ کٹوا ہے اور کون موڑی کٹوا ہے اس بار کیا مارجن رہے گا مارجن اچھا رہے گا اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھیجا ہے کبھی تو کہہ رہے تھے میں ووٹ کٹوا ہوں ارے بھائی ہم ووٹ کٹوا ہے تو آپ کو پریشانی کس بات کیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ نے آپ آرام سے رہیے آپ تو تہی نہی کر پاتے ہیں جس دن سے انہوں نے سنا ایک تیس تاریخ کو انہوں نے یہاں کی اپنے خوشنا کی تھی چونکہ وہ اپنی پارٹی کے راشتری ادھیکش بھی ہے تو میں نے پہلی تاریخ کو کہا اور میں آئی بھی کہ میں نردل پرتیشی کے طور پر چناؤں لڑوں گی اور میں سلے لڑوں گی کہ میرے چیتری کی جنتہ کی مانگ تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کسی کو چھینٹ چھوٹا کر دو یا یادو سماج کے لوگوں کے لیے بھی جو وہ ابھدر بھاشا کا پریوک کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتی ہوں میرا ماننا ہے کہ سب کا سممان ہونا چاہیے اور جنتہ نے اسی لئے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں اس ویدھان سبھا اس زلے اور زلہ ہی نہیں اس پردیش کی جنتہ کا مان سممان سرکشت نہیں ہے کیونکہ یہ کب کیا کہیں گے یہ پتہ نہیں ہے تو ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو وکاس کا کاری کریں لوگوں نے مجھے کہا جنتہ نے اور میں نے میں کون ہوتی ان کی بات کو نہ مانوں انہوں نے مجھے کہا ہے اور میں اپنی جنتہ کے آدیش کے اوپر جنتہ کی عدالت میں بہجن سماج پارٹی کا سبھل ماننیا مکھے منتری سوشری مائیہ وطی جی کے آشیرواد سے لے کر کے حاضر ہوئی ہوں جنتہ کی عدالت فیصلہ کر دے گی کہ کون ووٹ کٹوا ہے کون بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ پہ آیا ہے کس نے کام کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے اچھا وہ مجھے کہنے والے کون انہوں نے خود چلایا میں وہ بھاشا کا نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن سبھی ٹی وی چینلز تھے کسی ایک کا میں نام کیوں نہیں جس پہ یہ کہا جا رہا تھا لیلا اور چھہلا مجھے کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوگ سے سہور آباد کا چناؤں کس نے جیتا تھا ماننی اوم پرکاش راج بھار جی نے اور میں ایک بات اور اس پشت کر دوں میں دو ہزار سترہ کی ہاری پرتیشی نہیں ہوں میرا ٹکٹ کٹا تھا اور سماجوادی پارٹی نے جسے دیا تھا وہ تیسے نمبر پہ دیا تھا میں نہیں تھی چناؤں کے میدان میں اس لیے یہ جیتے ہیں اگر میں نے چناؤں لڑا ہوتا تو تب بھی نہیں جیتے اور میں وشواس دلاتی ہوں کہ زمانت انہوں نے کہا میری ضبط ہوگی یہ وقت بتا دے گا کہ زمانت میری ضبط ہوگی یا ان کی کیا ہوگی کیونکہ ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسما وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسما ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے تو دیکھتے ہیں کیا بتائیں تو جائے گی ایشور کرے وہ گبر کے رول میں نہ آئے ورنہ جو ظہور آباد ہی نہیں پردیش کی جو محلائے ہیں وہ سرکشت نہیں رہیں گی بڑی درگت ہو جائے گی ان کے شولے کے اس کیریکٹر کی طرح میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں تو میں ظہور آباد کی غازی پور کی پورے پردیش کی جنتہ سے اپیل کرتی ہوں کہ کرپیا اگر انہوں نے شولے فلم نہ دیکھی ہو تو دیکھیں اور اس آتاتائی گبر کو جو سیم کو دوسرا گبر کہتا ہے جو محلاؤں کی آورو سے کھلوان کرتا ہے وہ گبر تھا انہیں یاد ہوگا اگر ان کو سیم کو گبر کہنے پر گرب ہے تو نشجت روپ سے یہ اس سے زیادہ شرمناک بھارت کے لوگ تلتر میں کچھ ہو نہیں سکتا ہے گبر کہاں محلاؤں کا سموان کرتا تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کیریکٹر کو وہ تو بھائی کا پرتیت تھا بچوں کے لیے بھائی کا پرتیت محلاؤں کے لیے بھائی کا پرتیت تو ایسے وقتی کو کون چننا چاہیے گا میں کسی کو پرتیت وندی نہیں مانتی ہوں میں یہ مانتی ہوں کہ مجھے سماج کے کلیان کے لیے کاری کرنا ہے مجھے جو پردیش کی ویدھان سبھا ہے وہاں پر پہنچ کر کے پردیش کی جنتہ کے حد میں کاری کرنا ہے ایسے کانون بنے کیونکہ کانون سڑک پر تو بنتے نہیں ہیں یہاں کے لوگوں کے اور میں نے وکاس کے کارے زہور آباد میں کیے ہیں بے کیا گناو گناو تمہیں گھنٹوں لگ جائیں گے اور آپ کے شہر میں بھی لنکا سے اندھو کا بائی پاس میں نے بنوایا تھا اور یہاں پر تمام سڑکیں ہیں سڑکوں کا جالے ایک دو میں لونٹک میں کیا کہوں آپ سے سڑک باوری کا پلتا اور مانپور کا پلتا جو زنگیپور میں پڑتا ہے اپنی ویدھان سبھا میں کٹوہ موڑ سے لے کر کے اتری لمبی سگڑ سی دھاگر گھاٹ تک اس سے گنایا نہیں جا سکتا کہ وہ کتنے کام تھے ذرا ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا تو میں مہاتمہ گاندھی بابا صاحب بھیم راؤ امبیٹ کر ان کے راستوں پر جو کی آگے لے جانے کا کارے باننیاں مایا وطی جی کر رہی ہیں میں ان نیتاؤں کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے بہن کماری مایا وطی جی کے ہاتھوں کو بضبوط کرنے کا کاری کروں گی میں اس پردیش کو اس زلے کو اس ویدھان سبھا کو کسی گمبر سکھ کو برباد نہیں کروں